جی تو راشر لطیف صاحب ملتان ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی تاریخ کے لیے جیت کے حوالے سے موریخ نے اب لکھنا شروع کر دیا ہے کیونکہ انگلینڈ کے ٹیم پھس چکی ہے اگرچہ ابھی انگلینڈ کے پاس آنے والے بیٹسمنوں میں ہیری بروک ہیں ان کے کپتان بین سٹوک ہیں وکٹ کی پر اسمیت ہیں اگر ہم کریس پر دیکھیں تو جو روٹ جیسا بڑا بیٹسمن موجود ہے لیکن اس پچ کے اوپر معاملات آسان نہیں ہے دیکھیں مارنے کے لیے تو ٹھیک ہے اٹاکنگ کیکٹ وہ کھیل سکتے ہیں لیکن ڈیفنس اتنا آسان نہیں ہے اگر آپ کل سے دیکھیں تو جو روپنے جا رہا ہے وہ بھی آؤٹ ہو رہا ہے جو مارنے جا رہا ہے تو تھوڑی بہت ہر گروہ مل رہی ہے ریویر سوی پر رند بن جاتے ہیں سویپ پر مل جاتے ہیں لیکن ڈیفنس کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ سامنے سے کیونکہ ڈیفنس کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا تو اسی لیے جو روٹ ہو یا تو بہت محنت کرنی پڑے گی پورا سیشن کھیلنے کے لیے لنگز تک پھر لنچ کے بعد تھی تک اتنا آسان نہ ہوگا لیکن یہ پلیئر جو ورلڈ کلاس پلیئر کیوں بنتے ہیں سٹارز پلیئر جو ہوتے ہیں وہ اسنین مواقعوں کے لیے ہوتے ہیں جو روٹ ہو جائیں اسپیشلی جو روٹ اور بین سٹوپ دو ایسے پلیئر ہیں جو کہ اس تاکک پر تریب جا سکتے ہیں اچھا تو سکندر بخت بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ انگلینڈ کے لیے یہ ٹیسٹ میچ اب بچ نہیں پائے گا وہ سیریز کو جیت نہیں پائیں گے ان کو اس کے لیے اب تیسرے ٹیسٹ میچ تک جانا پڑے گا اور جس طرح ماجد بھٹی کہہ رہے ہیں جو تبدیلیاں کی کریڈٹ گوستو سیلیکشن کمیٹی انہوں نے آتے ہی بڑے فیصلے کیے کڑوے گھوٹ انہوں نے پیئے چیلنجنگ ڈیسیشن انہوں نے لیے اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے ایک طرف سے نومان دوسری طرف سے ساجد انگلینڈ والے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کہاں سے آگئے اس وقت 30-70 ہے پاکستان کے فیور میں 70% ہے 30% میں دے دوں گا کہ چلیں جی وہ بہت اچھی لڑائی کر لی انہوں نے لانچ تک انہوں نے اگر یہ کہا تھا بکٹ تو پھر میچ پڑے گا لیکن سکھنٹر ان کو صرف ہمارے بولر کا مقابلہ تھوڑی کرنا پیچ بھی ان کے لیے چالنجیں گے پیچ تو جناب ہے وہ تو بہتی خطرناک ہے ایسی پیچھیں بہت بنتی ہیں دنیا میں بڑے میچس ہوتے ہیں ایسے لوگ لڑتے ہیں فس کے کھیلتے ہیں جو سیلیکشن کی آپ نے بات کی ادھر بھی ایک غلطی کی ہے سیلیکشن نے جو میری اطلاعات ہے انفرمیشن ہے وہ یہ یہ ہے کہ شان چاہ رہا تھا کہ ایک فاز بولر نسیم شاہ کو رکھے اور زہید کو نہ لے ابھی دیکھیں نا میں نے اُس دن بھی آپ سے آف دی ریکارڈ جب ہم بیٹھے آپ کو لگتا ہے پہلے لنگ میں تھوڑا سا ہم نے مس کیا ایک فاز بولر کو جس طرح جیک لیز مار رہے تھے ابھی بھی مس کر رہے ہیں دیکھیں ریورس ہوتا ہے نا تو ایک کو رکھنا چاہیے تھا تین ہمیشہ سپنرز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو کنفیوز کرتے ہیں سپنر ایک لمبا سپیل لیتا ہے بولنگ کرانے کے لیے اور اپنے آپ کو سیٹل کرنے کے لیے فاز بولر چھوٹے چھوٹے سپیلز میں آتے ہیں پانچ اوور کا برسٹ مارتے ہیں چھ اوور کا ماریں گے پھر اس کو ویڈراؤ کرتا ہے دوسرے کو لے کے آتا ہے مگر سپنرز وہ لمبا سپیل کرتے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جی اس میں دیکھیں فاز بولر تھا ہمارے پاس طوبہ استعمال نہیں کیا جب زیک لیگ اور بشیر کھیل رہے تھے وہاں پہ پہ پیسر آ جانا چاہیے گا وہ جو تیس پہنٹیز ان ایڈ ہوئے نا وہ شاید وہ ہی میسٹیک جو کیا ہے وہ ایس کیا ہے دیکھیں دو سو پچیس کی لیٹ پہ آٹھ ہوت ہو گئے پیسر ہیں آپ کے پاس لیکن کب یوز کرنا ہے وہ وہ بہت ٹرکی ہے لوگ سمجھ رہے بریک ہو رہی ہے لیکن ٹیل جب آ جاتی ہے کہ میرے اور آپ جیسے بیٹ پر ہوتے وہ ایسی پیچ پہ فاز بولر پر خائف ہوتے ہیں تو شاید یہ ٹرک دونوں کپٹان مس کر گئے بلکل آپ صحیح کہہ رہو جب پچھ تھوڑی سی ٹوٹتی ہے اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے بالکل یہ ضرور ہوتا ہے مگر یہ کہ کپٹان کس طرح یوٹیلائز کرتا ہے اس کے اوپر تو پھر ہم کپٹانی کے پر بات کر سکتے ہیں اور ایک سپل آپ صحیح کہہ رہے ہیں تم کو کرنا چاہیے تھا مگر آج کا دن جو چھتیسمہ اور تھا انگلینڈ نے جو بولنگ کرا رہے تھے وہ جو تھا آج کی دن کا ٹرننگ پوائنٹ تھا اس چھتیسمہ اور میں دو کیچ اٹھیں ماجید بڑی صاحب آپ نے راشد لطیف پاکستان کے فارمٹ ٹیسٹ کیپٹن ٹیسٹ فازدولر سکندر بکی گفتگو سنی اپنے تجربے کی روشنی میں اپنے مشاہدے کی روشنی میں اس کھیل کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ایک صافی کی ایسی ایسی آپ اس ٹیسٹ میچ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ٹیم دباؤں میں تھی چھے مستدل سلم ٹیسٹ میچ ہارے ہوئے تھے اور کہیں سے کچھ دکھائی دے نہیں رہا تھا پھر ہم نے بڑے فیصلے کیے دوبارہ سے میں یہ بات کروں گا اور اس ٹیسٹ میچ میں جب پہلے ہم نے ٹیم میں تبدیلیاں کی پھر پچھ کا ہم نے انتخاب کیا جو ہمارا ثواب دیدی اختیار تھا تو اس کے بعد پہلے دن سے ٹاس جیتنا اس کے بعد انگلینڈ کو پہلی ننگ میں 291 ٹرنس تک محدود رکھنا چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور پاکستان انہی بہتر چیزوں کی وجہ سے اب ہر آدمی بات کر رہا ہے کہ پاکستان یہ میچ جیت سکتا ہے لیکن کرکٹ ایسا کھیل ہے کہ اسی ملتان اس ٹیڈیم میں راشر لطیف کپتان تھے میں طرح صاحب کو یہاں رکوں گا اس سخت سلمان علی آغا اس ٹیسٹ میچ میں جو اب تک کی پرفارمنس رہی ہے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں جو پاکستان کی سیکنڈ ایننگ میں ٹاپ اسکور رہے ہیں جس انداز میں انہوں نے اس ٹیسٹ میچ میں اب بیٹنگ کی ہے سلمان علی آغا نے یہ پاکستان کے سٹار ہیں دوسری ایننگ کے ٹاپ اسکور رن ہیں ہمارے تینوں ایکسپرٹ مختصر میں آپ تینوں سے جاننا چاہوں گا پاکستان ٹیم ڈرائیونگ سیٹ پر ہے دو سو ستانوے رنس کے عدف کے تاقب میں چھتیس رنس پر گیار آور میں انگلینڈ کے دو اوپنر پاویلین لوٹ چکے ہیں پہلے راشیدہ پھر سکندر اور ماجید بھٹی یہ میں چیتنا چاہیے جسے سب نے باتی سیلیکشن کمیٹی کی اس میں میں آقیب جاوید تو وان من شو ہوتا ہے وہ جہاں جاتا ہے اور پاکستان کو اس طرح ضرورت ہے یہ کام انٹرنیشنل پھٹے ڈریکٹر کا ہے جو اس نے اکیلے پیچھے پردوں کے پیچھے کیا سیلیکشن کمیٹی بابر کا بیٹنا کپکان سے پاور لے لینا یہ عام بندے کا کام نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور کریڈٹ پوری بورٹ کو بھی جاتا ہے لیکن آقیب جاوید بس یہی میں آپ سے جانا چاہ رہا تھا ماجید بھٹی صاحب چیئرمن کرکٹ بورٹ سید محسن ڈازن اکفی فیصلہ تو انہوں نے کیا آقیب جاوید کو لانے کا لیکن لوگ بات کر رہے ہیں صرف آقیب جاوید فیصلے کر رہے ہیں لیکن ایڈوائیدر جو سائلنٹ ایڈوائیدر ہے نا وہ جب ایک سال تے جو لوگ لے کے آ رہے ہیں وہ لے تباہی پیل گے آقیب کوئی اور سے آیا ہے آقیب بھی ہے دیکھیں اگر خدا نخواستہ یہاں الٹا ریزلٹ ہو جاتا ہے یا ہو جائے گا تو پھر برا بھلا بھی لوگ آقیب جاوید کو کہیں گے لہذا آقیب جاوید کو کریڈٹ جاتا ہے پچ بنوانے میں بھی دس سیکنڈر سیکنڈر بخ صاحب آپ کے پاس دیکھیں جب سیریز ختم ہوگی پھر ہم آقیب جاوید کی بات کریں